اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری جو باتیں ہیں وہ اسادسہ سے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسادسہ قوم کے ممار ہوتے ہیں اور ممارانِ قوم کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے اگر ممارانِ قوم تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو آنے والی نسلیں ڈوب جائیں گی کچھ بھی نہیں بن پائیں گی اب تربیت کے لیے کوئی مقصود وقت نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے تربیت دی جائے اور ساری زندگی اس تربیت پہ آپ کام کرتے رہیں اور اپنے پیشے کو اپنائے رہیں بلکہ تربیت ہر لمحہ زندگی کے ہر لمحے ہر موڑ پہ ہر منٹ پہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر اس حادثہ کو تو اور زیادہ تربیت کی ضرورت ہے اب یہ جو ساتھ ساتھ کی تربیت ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ روزانہ کسی استاد کے پاس اس کا استاد موجود نہیں ہوتا کہ اسے طریقہ تدریس بتاتا رہے اسے سمجھاتا رہے لیکن ایسے جانپشان لوگ بھی ہیں جو اپنی تحقیق اپنے تجربات کسی رسالے کی شکل میں کسی ڈیجسٹ کی شکل میں کسی مانامہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں ان کی بڑی محنت ہوتی ہے اور ہمارے پاس وہ کتاب وہ مانامہ وہ مانامہ ہمارے پاس آتا ہے اور ایک استاد اس سے لمہ ملمہ رنمائیہ اصل کر سکتا ہے تو اسی طرح ہمارے ملک میں جو بہترین یعنی ساتزہ سکول کے ملکان پرنسیپلز والدین بچوں جو سب کے لئے یہ اقسام مفید ہے وہ ہے شرائع تعلیم تو ناظرین شرائع تعلیم شرائع تعلیم نے مضمون لکھنے والوں اس میں بڑی محنت کرتے ہیں ہر مہینے پہلا صفحہ اس کا تعلیمات کا ہوتا ہے جس میں تعلیمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تعلیم کا بنیازی مقصد کیا ہے اس کے بعد اس کا جو اگلا صفحہ ہے آگے جو اس میں ہوتا ہے وہ سکول مالکان کے لئے کہ سکول کو کیسے چلائے جائے منجمنٹ کے لئے پرنسیپلز کے لئے اس کے بعد جدید طریقے تدریس کہ بچوں تک علم منتقل کرنے کے لئے جو بہترین طریقہ تدریس ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے پھر طلبہ اور اساسا کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے پاکستانی اور بین الاقوامی ایام جو ہمارے لئے بڑے عام ہیں جو ہماری تاریخ کا ایک عصہ ہیں اس کے بارے میں تفسرہ ہوتا ہے کہ ایام کیسے منانے جائیں ہماری نے تعلیم کے انٹرویوز ہوتے ہیں بلکل نئی چیز کہ ہم نے ایک سکول کو کیسے بہتر کیا بچوں میں کیسے مصبت تبدیلیاں لائیں اسادزہ میں کیسے مصبت تبدیلیاں لائیں اور وہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں ہمارے تعلیم کے وہ بڑے ہی نفع باقش ہوتے ہیں بڑی فائدہ ماند ہوتے ہیں اس کے بعد کیریئر پونسلنگ کے مطلق مذہبین ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی رانمائی کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ملومات کو پیش کرنے کا اسلامی طریقہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنی قوم کو قوم کے انہوں نے حالوں کو اسلام سے محبت اسلام پہ چلنے کے لئے کاربند بنانا ان کے دل میں حب پیدا کرنا کہ کیسے ہم ان کے دلوں میں حب پیدا کریں گے محبت پیدا کریں گے جب ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام پہ چلنے کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یقین کریں کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے چائیڈ ڈیز دا فدر اف مین تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو بچے ہیں وہ والدین کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں اور محلم کا کامی محلم کا کامی لوگوں کی زندگیاں بنانا ہے اور یہ جنگ یہ لڑائی وہ محلم کمرہ جماعت میں لڑتا ہے اور بچوں کے ذریعے ان کے والدین کی بھی اصلاح کرتا ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے وہ سے والدین کی اصلاح ان کے بچوں کی ذریعے کی جاتی ہے بچے جب سکول میں گلی دیتے ہیں تو آپ والدین کو بلا کے پوچھیں تو ایسا ہوا ہے کہ والد جب سکول میں آیا ہے تو اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں اس لیے میرے بچے نے یہ کام کیا ہے تو آج سے میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نہ تو اپنی نوکری کے دوران اپنے مطاعتوں کو اور نہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کوئی گلی گلوچ دوں گا اس طرح اس والد کی اصلاح ہوگی ہے اب ناظرین کیا ہے یہ شرائط علیم مانا کے ساب سے آپ لیں گے تو ستر روپے کا ہے کیا ہے دھوک آپ چاہے ہیں اگر آپ سلانہ میں آر سکول میں آپ کو پتہ ہے پانچ سے دستا تو سستا ہوتے ہیں پانچ سے سستا کے گروپ میں اور سستا ہے دس سستا کے گروپ میں چلے جائیں تو یہ پانچ سے سستا کے گروپ میں یہ سلانہ پچیسو روپے ہے دس میں چلے جائیں تو سلانہ چارزار روپے ہے یعنی ایک پرچہ ہمیں پچاس روپے سے بھی کم پڑتا ہے ایک مئینے کا پھر ایک است skins جب خریدتا ہے تو اپنے گھر لے کے جاتا ہے اس کے گھر میں وہ اکیلہ نہیں دیتا ہے اگر خیمیل ہے تو اس کا خامد ہے اور بچے ہیں میل ہے تو اس کی بیوی اور بچے اور بہن بھائی ہیں دوسرے لوگ ہیں دوسرے لوگوں کو پڑھنے کے لیے تحفہ دے اپنی لیبریری بنا لے ایک سال کے شرائط تعلیم پورے اکٹھے رکھے جہاں بھی اسے ضرورت ہو جس وقت بھی ضرورت ہو اسے کھوڑ کے پڑھ سکتا ہے اس کے پاس یہ موجود ہے پھر ناظرین استاد نے روزانہ ملیات پہ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے طلبہ کو مبلائز کرنے کے لیے تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ڈیڑ منڈ کی کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بات بچوں سے کرنی ہوتی ہے جس سے بچوں میں تعلیم کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے ویسے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہم پہ چھوڑ کرتے رہیں ڈانٹے رہیں ڈنڈے مارتے رہیں جب تک ہم بچوں کو تعلیم کی طرف راغب نہیں کریں گے کیونکہ دل میں ہوت پیدا ہو شوک پیدا ہو تو اس وقت تک ہمارا جو سبق ہوتا ہے وہ بھی اثر ہوتا ہے پھر سبق کے طریقے ہیں کہ کس چیز کا کانسیپٹ بچوں کا پہلے کلیر ہوگا اور تب وہ اگلے کانسیپٹ کو سیکھ سکیں گے اگر کانسیپٹیل تدریس میں ترتیب نہیں ہے ہم بترتیب جا رہے ہیں تو یقین کریں کہ مارت جتنا بولنا ہے محنت ہے وہ ساری کی ساری رہ گھان چلی جائے گی اور بچے کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے لہذا کلاس میں داخل ہوتے ہی پیرل شروع ہوتے ہی بچوں سے ایک نئی بات اب استاد ایک بات روز کارے بھی نہیں سکتا ہے نئی بات جو بچوں کو مبلائز کرے جو بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرے وہ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کنسیپٹیل پڑھا رہا ہے متمیٹکس پڑھا رہا ہے سائنس پڑھا رہا ہے انگلیش پڑھا رہا ہے ہردو پڑھا رہا ہے زبانیں پڑھا رہا ہے تو اس میں ایک ترتیب ہے ایسی ترتیب ہے کہ جس کا اگر آپ لحاظری رکھیں گے تو بچے کچھ بھی نہیں سیکھیں گے آپ سارا دن ان کے ساتھ محنت کریں گے اپنے گلے پھاڑیں گے پریشان ہو جائیں گے گھر جائیں گے تو پریشانی کی عالت میں جائیں گے دیکھیں میں نے اتنی محنت کی بچوں کو اتنا کچھ کیا اس کے بوجود وہ سوال آل نہیں کر سکے لیکن اس میں میرے عزیزہ ساتھ سا اس میں وجہ یہ ہے کہ ہماری تدریس کے اندر وہ ترتیب نہیں تھی ایسی ترتیبوں کے لیے جدید رکے تدریس کے لیے میں سارے ساتھ سا اکرام سے والدین سے بچوں سے کہتا ہوں کہ وہ شرائط تعلیم کا مطالعہ بقائدگی سے کریں اور مہینے میں اس کو کئی بار پڑھیں جو سربراہ تعلیمی ادارہ ہیں ان سے میری گزارج یہ ہے کہ وہ سٹڈی سرکل کریں ساتھ سا کا ایک موجود دے دیں اس پر سارے ساتھ سا اس کو پڑھ کے آئیں اور اس پر بولیں کہ ہم ریزی کی تدریس کیسے کر سکتے ہیں انگریزی کی کیسے کر سکتے ہیں اردو کی کیسے کر سکتے ہیں سائنس ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں سائنس کو سائنس سمجھ کے پڑھائیں ریازی کو ریازی سمجھ کے پڑھائیں اردو کو اردو سمجھ کے پڑھائیں یہ نہیں ہے کہ سارے سبجیکٹ کو آپ مکس کریں ہر مضمون کی اپنی ٹکنیکس ہیں اور اس ٹکنیکس کے ذریعے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں آپ یقین کریں کہ بچے ساتھ سا لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو لوگ نائنس کو متمیٹکس پڑھاتے ہیں آپ یقین کریں کہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی پلس مائنس ملٹیبلکیشن اڈیشن سپٹیکشن فریکشنز آتی ہیں وہ نائنس کا ایسا نہیں ہوتی وہ پچھلی کلاسوں کا ایسا ہوتی ہیں لیکن بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں اسی میں کرتے ہیں فریکشن آ جائے تو وہ سال بھی کر سکتے ہیں ڈیسیمل فریکشن آ جائے تو اور ان کے لئے مشکل ہے اور یہ مائنس پلاز یعنی مائنس ٹوال پلس ٹین اس ایکل ٹو کبھی وہ پلس ٹو کہتے ہیں کبھی مائنس ٹو کہتے ہیں کبھی ٹوئنٹی ٹو کہتے ہیں کیا ہے کہ بنیادی کمزوری ہیں ان کے اب نائنس کی لیول میں تو کانسیپٹ ایک دم بچوں کلیر ہوجاتا ہے اگر ان کے بنیادے کلیر ہوں بنیادے حسوسن میں کلیر ہوتی ہیں کہ ان کو ایسے اساسہ نے پڑھایا ہو جو تربیت یافتہ ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ تربیت ایک مقصود وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے بیچ سال پہلے دس سال پہلے بی ایڈ ایم ایڈ کیا کسی سے کوئی سیکھ لیا اسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں ہمیں ان مائرین کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اپنا رات دن ایک کر کے سب کچھ لکھ کے تھوڑے سے پیسوں میں تھوڑے سے پیسوں میں یہ ہمارے والے کر دیا ہے تو میرے عظیم اساتذہ آپ ضرور شرائط علیم کا متعلق کریں اگر اس میں آپ کو مزید کسی رانمائی کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کی رانمائی کریں گے میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ